پورے ملک میں پندرہ میلین مارس کے بعد ایک فضا بن گئی ہے ملک کے اندر اور عام آدمی ہمارے اس بیانیے سے اتفاق کر رہا ہے کہ گزرستہ سال عام انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندی کر کے ان لوگوں کو اختنار دیا گیا اور ظاہر ہے جی کہ ہم جب سیاست میں ہیں اور پارلیمانی سیاست میں ہیں اور ایک جمہوری سیاست ہمارے مد نظر ہے تو پھر حق کے حکمرانی وہ پھر حقیقتی معلوم ہے عوام کے مرضی سے ہونی چاہیے اور اس طریقے سے دھاندیاں کر کے اور ناجائز طریقوں سے اقتدار پر آنا تو ہم نے کسی مارشاللہ کو تسلیم نہیں کیا ہے ہم ہر مارشاللہ کے ساتھ مقابلے میں رہے ہیں جیلوں میں رہے ہیں لیکن حق کے حکمرانی جو عوام کا ہے پاکستان کان کے اندر ووٹ کے ذریعے سے اس کی حفاظت ہم ہمیشہ کرتے چلے آئے ہیں تو ایک بنیادی مقصد تو یہاں تک ہے جس پر اتفاق رہا ہے کوئی اختلاف رہا ہے اس پر نہیں ہے اور یہی ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے کہ دوبارہ انتخابات کرائے جائیں ہاں جب ہم یہ مطالبہ منوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد کون لوگ آ رہے ہیں ہمارے سامنے کون ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے تاکہ انتخابات کے اندر جو دھاندی کے عوامل ہیں اس کو رکھا جا سکیں یعنی یہ ایک بنیادی چیز ہوگی جس پر ہم باتیں آپ کے سپورٹ کرتے رہتے ہیں ان کے پیانات آتے رہتے ہیں ایم ایم اے کے باقی ایراکین جو دباتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں یہ سوال آپ کو سوشتا ہے مولانا صاحب مردہ میں فرمائیں کہ آپ نے ابھی جو آخری جملہ کہا کہ بعد میں باقی چیزوں پر آئیں گے ملاول بھٹو صاحب فرما رہے ہیں کہ پہلے یہ سائے کر لیا جائے کہ اگر ہم حکومت کو گراتے ہیں تو دوبارہ داندلی ہو جائے گی تو پہلے اس سسٹم کو ٹھیک کر لیں اس کے لئے کچھ کر لیں اور اس کے بعد ہم انتخابات کی طرف پڑھیں تو بنیادی اختلاف جہاں پر آپ کا بلاول بھٹو صاحب سے یہاں پر آتا ہے ہمارا آپس میں رابطہ ہے اور ان کے لوگ ہمارے ساتھیوں سے ملے بھی ہیں اور اگلے دو تین دنوں میں مسلسل ہماری ملاقاتی بھی رہیں گی اور انہی سوالات ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ جب ہمارا متفقہ بیانیہ ایک ہے تو پھر ترجیحات ہر پارٹی کے ہو سکتی ہے کوئی یہ تصور کے ساتھ جمہوریت کے لئے خطرہ ہے تو وہ اس جذبے کے ساتھ نکلے گا جن کو پاکستان کے اسلامی دفعات اور ختم نبوت یا ناموس رسالت کا سوال ہے اس ملک میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم میں ملین مارس کا آغاز پوری ام ام اے نے بالاتفاق کراچے سے کیا تھا تو اس وقت یہ جو توہین رسالت کی مرتقب خاتون کو باعزت بری کیا گیا تھا یہ اس کے رد عمل میں تھا جی اور اسی وقت یہ اجتماع ملکت کیا گیا پھر یہ تصور برقرار آیا ہمارا تو اس حوالے سے اب مسائل اور ہیں میں ان تمام بحث کو دو الفاظ میں تقسیم کرتا ہوں کہ یہ حکومت ناجائز بھی ہے یہ حکومت ناہل بھی ہے پھر انہیں مذہبی اشت کو چھہڑا جس سے ایک رد عمل پیدا ہوا مذہبی طرف میں اس نے سیاسی لوگوں کو چھہڑا تو ظاہر ہے اس حوالے سے سیاسی ترجیحات ان کے سامنے رہی ہیں اور وہ اس حوالے سے میدان میں آگئے ہیں عام آدمی پر مہنگائی مسلط کر دی گئی نوجوانوں کو بے روزگار کر دیا گیا تاجر طبقہ جو ہے وہ پریشان ہے اور ناجائز ٹیکس لگا دئیے گئے ہیں اب تک یعنی ایف بی آر اور تاجروں کی بیچ میں مذاکرات کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ وہ ان فیصلوں کو جو ملک میں کیے گئے ہیں معیشت کی تباہی کا سبب برنا ہے تو یہ آپ خود اندردہ لگائیں کہ اس پر ملک کا ہر طبقہ شریک ہے ہر طبقہ شریک ہے اس میں مذہبی جو ایشوز ہیں ہم ایک بات واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی یہ مت سمجھے کہ پاکستان میں مذہب لاوارس ہے اور یہ الفاظ کہنا ہے کہ مذہبی کارڈ استعمال ہو رہا ہے جب مذہبی کارڈ کو خطرہ ہوگا تو کون نکلے گا پھر ہو کون نکلے گا اگر ہم نہیں نکلیں گے تو تو لہٰذا اس حوالے سے یہ ایشوز سارے کے سارے ہر ایک لیکن نیا دن نکتہ وہی ہے کہ ناجائز ہر پر ملک پر کیوں ملاقات کی ملاقات ہوئی ہے شہبال شریف سے اس ملاقات میں نون لگ نے کیا آپ کو یقین دہنی کروائی ہے کہ وہ آپ کے عدادی مارچ میں شتر کریں گے یہ ہمارے درمیان ایک کمیٹمنٹ ہوئی تھی کہ ہم حکمت عملی باہر مشاورت کے ساتھ تیع کریں گے تو جو کل کی ملاقات تھی یہ اس مشاورت کا آغاز تھا تو اس سے جانے گا کیا آپ پھر سے دوبارہ سے کوئی اپی سی بلانے جانے ہیں اگر اپی سی ہم بلائیں یا کوئی بھی بلائیں تو اچھی بات ہے تاکہ ایک جاں میں اتفاق رہا ہے وجود میں آ سکیں ازادی مارچ کے آپ کی جو ازادی مارچ کی نظریں پوری قوم بھی تھی آپ کی طرف ہے بلکہ بین و قومی سطح پر آپ کی جانے نظریں جمعی ہوئی ہیں یہ بتا دیں کسی اسلامی برادر ممالک نے آپ کے ازادی مارچ کی حمایت کا اعلان کیا یا آپ کو یہ کرنے سے روکا ہے جن کے پاس عمران خان بھی جا رہی نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ سوشل میڈیا پر کچھ چیزیں چل جاتی ہیں ہمیں اس قسم کی کسی ایمین کا کوئی علم نہیں ہے اچھا سیم ایک آم تاثر ہے کہ جو لوگ اس کو لائے ہیں جب تک وہ راضی نہیں ہوں گے یا وہ اس بات پر نہیں آئیں گے کہ واقعی تبدیلی چاہیے نئے الیکشن چاہیے یا کیا حکم چملی ہونی چاہیے تو تاجر بھی بڑے درے ہوئے ہیں ہم چیمبر جاتے ہیں فیڈریشن جاتے ہیں وہاں بھی پیچھے سے فون آتے کہ نہیں آپ نے پروٹیسٹ نہیں کرتا تو یہ کام تاثر رہی ہے دیکھئے ہم وہ لوگ ہیں جو زیادہ الحق کے معافی اللہ میں جلو میں رہے ہم نے مشارف کی پالیسیون کے خلاف پانچ پانچ چھے مہینے ان کی قید میں گزارے ہیں تو یہ چیزیں کہ آپ کا ظاہرہ اسٹیبیشن کی درم ہے وہ بھی حقیقت پسند لوگ ہیں حقائق کو جانتے ہیں اور جو پالیسیاں اس وقت اختیار کی گئی ہیں میں نے سمجھتا کہ کوئی اہل دل وہ ان پالیسوں سے مطمئن ہو سکتا ہے ایک کامل چیز ہوتی ہے بعض چیزیں مشکلات کا ان کو بھی احساس ہے اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک نہ اہل آدمی کو حکومت سکر کی گئی ہے جو ملک کو نہیں چلا سکتا ابھی آپ دیکھیں پرسند لوگوں سے کشمیر کشمیر کی باتیں کی جاتی ہیں اس وقت جینوہ میں یونائٹڈ نیشنز کا ہیومر ایٹس کانسل کا اجلاس بھی ہو رہا ہے اب آپ درہ اس مذہر کا خیز انداز کو دیکھیں کہ جہاں پر اس کانسل کے کل اراکین کی تعداد سنتالیس ہے کل اراکین اس کے بارے میں جالی وزیراعظم کہتا ہے یہ میرے پاس اٹھاون ووٹ ہیں تو کل ممبران سنتالیس ہے تو اٹھاون کیا بات کر رہا ہے جی؟ اور قرارداد پیش کرنے کیلئے سولہ ووٹوں کی ضرورت ہے سوہ وہ بھی نہیں حاصل کر سکے قرارداد پیش ہی نہیں کر سکے تو یہ اقوام متحدہ میں کیا کرنے گیا ہے؟ ایک سپیچ کرنے کیلئے کشمیر کو بیچ دیا آپ انسانی حقوق کے حوالے سے قرارداد نہیں لاسکتے سفارتکاری کا کیا حشت کر دیا آپ نے کونسی سفارتکاری ہے کہ آپ کشمیر کی نمائنگی کر رہے ہیں میں تو اقوام متحدہ کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان سے آیا ہوا شخص جس کو آپ بطور وزیراعظم تقلی کرنا دے رہے ہیں وہ پاکستان کو نمائنگا نہیں مولان صاحب کل موڈی نے خطاب کیا ٹرمپ بھی بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ ہم نے ستر سالہ مسئلہ جو ہے اس کو بائے بائے کہہ دیا ستر سالہ چیلنج کو ہم نے گھڑبائے کہہ دیا ہے اور ٹرمپ وہاں پر سالیاں بجا رہے تھے وزیراعظم صاحب نے کجم پہلے فرمایا تھا کہ ٹرمپ سالسی کے لئے تیار ہے کیا لگتا ہے آپ کو اس بات کو ذرا دیکھیں کہ بغلے بجا کر واپس آ رہے ہیں کہ سالسی قبول کر لی سالسی یہ ہے جو ہو گئی اور سالسی اب وہ ہے جو ٹرمپ کے ان کے جلسے میں شرکہ سے ظاہر ہوئی ہے لہٰذا اس قسم کی جو ہم ہمیں کوئی امریکہ آنکھ مار دیتا ہے کوئی اشارہ کر دیتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ میں نے یہ کماریا یہ آزمودہ قوتیں ہیں اور کسی طریقے سے بھی وہ مسلم دنیا کے حق میں وہ مصفت پالیسی نہیں رکھتے آپ کے مقابلے میں وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ میں ہندو سے محبت کرتا ہوں اور میں ہندوستان کے ساتھ ہوں تو اس اعتبار سے اس کی جو مذہبی ترجیحات ہیں مسلمانوں کے حوالے سے جو ان کی ترجیحات ہیں اور پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ ہمارے ساتھ پر ہاتھ رکھے گا ہم کم از کم اس غلامی کے تصور سے آزاد ہونا چاہتے ہیں اس کے ذریعے آپ کو کوئی پیغام بھیجا ہے اس کا کیا ردعمل آپ نے دیا ہے دوسری بات انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ ازادی مارچ کا نام ساتھ کشمیر مارچ بھی رکھ دیں تو کیا اس میں آپ کہنا چاہیں گے اس آزادی مارچ میں سب چیزیں ہیں جب آزادی مارچ ہے تو کشمیر کی آزادی کا بھی ہے اس قسم کے حکمرانوں سے آزادی کا بھی ہے جمہوریت کی آزادی کا بھی ہے انسانی حقوق کی آزادی کا بھی ہے اور اب تو آپ کے خلاف بھی ٹریبز بھی بن رہے ہیں آپ کی آزادی کی بھی لیکن رہے گے شید رشید صاحب نے کہا جس مجلس میں وہ دو چار گف شف لگا لیتا ہے تو مزاق کر کے پھر وہ کہتا ہے میں نے پیغام دیا بول صاحب آپ دوبارہ ہم انتخابات کا مدعبہ کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ بی برشپانٹی اور مسلمک دون آپ کے اس مطالبے پر آپ کے ساتھ آئیں گے جی انشاء